ہم نے رات میں ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں چوبیس گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں تو سال کا ایک دن کا جلسہ ایک رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیا جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کے انتظام نہیں رکھتے میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہلِ حدیثوں کے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے لیکن آپ کے بیہار اور بنگال میں ہو رہا ہے یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب مسجدیں ہیں شاندار مسجدیں ہیں گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہم چاہتے ہی نہیں بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا اہلِ حدیثوں کی مسجدوں میں دو دو آزان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے بولے مولی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہلِ حدیث نہیں کہنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے مقلد ارے ہم نے اہلِ حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے ہم کسی کی تقلیت نہیں کرتے جب ہم نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلیت نہیں کی تو اپنے باپ دادا کی تقلیت کریں گا آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اجتماعی دعا ہو رہی ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں ساری پبلک آمین کہہ رہی ہے کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے ہاں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کم سے کم آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لئے انتظام کراؤ میرے بھائی میں آپ کی قیرت کو جگا رہا ہوں میرے نوجوانوں اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ ان کو اسلام سکھاؤ ان کو قرآن و سنت سکھاؤ اور اس کو سکھانے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم کچھ لوگ یہاں پر شادی بھی یہاں ہے دلہن کی یہاں قبول کراتی ہیں اگر قبول سسٹم دلہن کی یہاں قبول نہیں کرائے تو گھر میں لے جا کے پھر دوبارہ شادی پڑھاتے ہیں ہمارا شادی پڑھانا بھی اتباری ہی ہے یہ شایق صاحب نے جو بات کہ ہمارے یہاں بھی یہ چیز یعنی ایک رسم اور رواج بن چکی ہے جب نیکہ ہوتا ہے مولی صاحب جب نیکہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لینا کافی ہے اور وہ اجازت لڑکی کا باپ لے لے لڑکی کے گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار لے لے وہ اجازت لے لینا کافی ہے نیکہ پڑھانے والے کا باقاعدہ جا کر کے کہ محترمہ فلانہ بنت فلانہ آپ کا نیکہ فلانہ بن فلانہ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا آپ کو قبول ہے یہ جو پورا سشتم رائج ہے یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں لڑکی کے ہاں اجازت لے لینا کافی ہے مگر ہمارے یہاں صاحب یعنی اتنا اس کو رواج کی اہمیت دے دی گئی کہ شیخ صاحب نے بتایا اگر کہیں اس طریقے سے لڑکی کے ہاں اجازت لے لینا کافی ہے تو نیکہ کو ادھورہ مانا جاتا ہے الگ سے اس کا نیکہ کرائے جاتا ہے کہ صاحب ہمارا نیکہ ادھورہ ہو گیا میں خود نیکہ پڑھانے جاتا ہوں تین بار ہی جاں پہ قبول کرانے کا ہمارے یہاں رواج ہے اگر میں نے ایک بار کرا دیا تو صاحب پیچھے سے آوازیں آنے لگتی مولی صاحب تھوڑا ایک دو بار اور کرا دیجئے میں نے کہا دلے نے بول دیا آپ سب نے سن لیا میں بہرہ نہیں آپ بہرہ نہیں ضرورت کیا ہے لیکن رواج ہے ہم نے رواجوں کو اپنی کردن پر ٹانگ کے رکھا ہے چیز اپنانے کے لیے ایک بار ہی کافی ہے لیکن توڑنے کے لیے تین بار کرنے بڑھتی ہے جی تو رسم و رواج جو آپ نے لاب کے رکھے ہیں ان کو ہٹائیے میرے بھائی آج یو پی کے گازی پور کے علاقے میں گاؤں ہیں بارہ گاؤں کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا پورا گاؤں اہلِ حدیث کا گاؤں ہیں پورا گاؤں پڑھے لکھوں کا گاؤں ہیں پولیس میں اور آرمی کی سرویس میں وہاں ستر پسنٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہیں مگر اہلِ حدیث کا گھر ہے مسلمان کا گھر ہے شادی ہو رہی ہے صاحب سوہاگ کی جو چیزیں جاتی ہیں شادی کے موقع پر جو چیزیں جاتی ہیں اس میں سندور بھی جاتا ہے عورت کے اگمانگ میں بھرنے کے اس میں گیر مسلموں کی بہت ساری رسم و رواج کی چیزیں بھی جاتی ہیں دلہن جب گھر میں آتی ہے پہلی بار تو کوئی چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بچے کو گود لے لے گی تو اس کی بھی گود بھرائی ہوگی اس کو بھی اللہ تعالی آگے چل کے بیٹا دے گا منگل ستر بھی بھی جاتا ہے اس کو بھی سوہاگ کی ایک نشانی مانا جاتا ہے اسلام کے اندر سوہاگ کی کوئی نشانی نہیں معاف کیجئے شادی شدہ عورت کے لیے اس کے بدل میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسلام نے کہا یہ شادی شدہ ہونے کی عورت کی علامت ہے ہاں بس ایک پہچان ہے کہ جو شادی شدہ عورت رہے گی وہ اپنے شوہر کے لیے سجے گی سورے گی اس کو اس کے سجنے سورنے کا حکم دیا گیا باقی یہ منگل ستر اور یہ سندور یہ تمام کی تمام مشرکانہ چیزیں ہیں غیر مسلموں کی رسمیں ہیں اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں باقاعدہ ایک دن حلدی ہو رہی ہے حلدی والے دن سارے دلہن کے گھر کی لڑکیاں حلدی کا لڑکہ کپڑا پہلتی ہیں ایک دن مہدی کی رسم ہو رہی ہے سارے گھر کی عورتیں مہدی کلر کا کپڑا پہلتی ہیں یہ رسم و رواج انہوں نے آج حالات یہ پہنچائے ہیں کہ گریب بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے پہلے ہزار بار سوچتا ہے میں کہاں سے انتظام کروں گا صاحب میں کہاں سے سو دو سو لوگوں کو کھانا کھلاوں گا میں کہاں سے اپنی بیٹی کو اتنے جوڑے کپڑے دوں گا اتنا زیور دوں گا آج غریب کے لئے چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کو توڑنے کے لئے آئے تھے قرآن کہتا ہے میرا نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لئے آئے ہیں میرے نبی تم کو رسم و رواج سے آزاد کرنے کے لئے آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اس نبی کا کلمہ اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ان رسم و رواج سے آزاد کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کے لئے تیار کریں اور اس کے لئے آپ کو اپنے گھر کی عورتوں پر محنت کرنی پڑے گی کم سے کم آپ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں بلکل آپ انتظام کیجئے عورتوں کا اور ہمارے شمیم بھائی ہیں اور ہمارے گاؤں کی اور سارے لوگ جن کو بھی اللہ نے نوازا ہے میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس سال آنے والی عید پر میں فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کے گاؤں کی عدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہوا کے نہیں ہوا اور میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کا انتظام کریں گا انشاءاللہ میرے بھائیو رمضان کا مہینہ جس طریقے سے آپ کے لئے تحفہ ہے عورتوں کے لئے بھی تحفہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے صاحب رمضان کا مہینہ آیا ہم نے عورتوں کو کچھن میں جھوک دیا تجھے یہ بنانا ہے تجھے وہ بنانا ہے جو آئیٹم سال کے گیارہ مہینے نہیں کھائے جاتے وہ رمضان میں کھائے جاتے اور بڑے فقر سے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب میری بیوی تو یہ بنا کے کھلاتی ہے یہ بنا کے کھلاتی ہے ارے اللہ کے بندے یہ ایک مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے یہ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آپ موقع دیجئے رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا جب آخری دس دن آتے تھے امہ آئیشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی رات رات بر جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اپنی بیویوں کو جگاتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے اپنے گھر والوں سے الگ رہتے تھے اور آخری دس دن عبادت میں گزارہ کرتے تھے تو عورتوں کو بھی آپ شامل کیجئے اور ہو سکے تو سوشل میڈیا سے دور رہیے اور قرآن کو وقت دیجئے میرے بھائی اللہ نے سال کے بارہ مہینوں میں قرآن کو نازل کرنے کے لئے رمضان کو کیوں چھنا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا حدل للناس یہ قرآن ساری مانوطہ کو راستہ دکھاتا ہے بینات من الحدہ والفرقان اس قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں ہم نے رمضان کو تبرک کی کتاب بنا لیا ہم نے قرآن کو پڑھ کر کے دم کرنے کی کتاب بنا لیا قرآن تو دل کی بیماریوں کے لئے شفا ہے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے کم سے کم رمضان میں آپ اس قرآن پر غور کیجئے میرے بھائیو اس قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور ایک بات یاد رکھئے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اس کی خیر و برکت آپ اپنے جسم کے اوپر بھی محسوس کریں گے اپنے مزاز کے اوپر بھی محسوس کریں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی رمضان کا مہینہ آتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور جب قرآن پڑھ پڑھ کے آپ سنایا کرتے تھے تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا اللہ کے پیارے نبی تیز چلنے والی آدھی سے زیادہ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا علم ہوتا تھا ایک تیز چلنے والی آدھی سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی کی سخاوت ہوتی تھی تو آپ قرآن کی تلاوت کو آپ آنے والے رمضان میں معمول بنائیے اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان دن میں تو ماشاءاللہ و روزہ رکھتے ہیں رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر اُلٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں رمضان کا دن جیسے برکت والا دن ہے ویسے رات اس کے برکت والی ہے اگر آپ رمضان کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں میرے بھائیوں تو رمضان کی راتوں کو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلیں ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں ہمیں رمضان ملا ہے جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دیا ہے نبی اکرم کا دور حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم کے دور میں دو لوگ تھے دونوں ساتھ میں اسلام لائے اور یہی واقعہ سنا کر کے بعد ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی فوراں کٹیہار نکلنا ہے دو بھائی تھے نبی کے دور میں دونوں بھائیوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا لیکن ایک بھائی دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ایکٹیو تھا ایک زیادہ محنتی تھا ایک کم محنتی تھا دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا حضرتِ طلحہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا اللہ کی راہ میں شہادت ہو گئی شہید ہو گیا وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا دوسرا بھائی اس کے ایک سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوا نارمل اس کی ڈیت ہوئی تبعی موت وہ مرا ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے جو محنتی تھا جو تھوڑا کم محنتی تھا وہ ایک سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوتا ہے بڑے غور سے سنیے گا اس واقعے کے ذریعے میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان ملایاں جب دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک فرشتہ نکلا اور اس نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو پہلے وہ جنت میں لے کے گیا اس کے بعد وہ پھر واپس آیا اور جس کا انتقال پہلے ہوا تھا جو دین کے معاملے میں محنتی تھا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس کو وہ بعد میں جنت میں لے کے گیا اور پھر وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تیرے ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے اس کے بعد حضرتِ طلحہ کہتے میری نیت کھل گئی اب جب میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور اللہ کے دین کے لیے زیادہ محنت کرنے والا انسان بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور جو اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا اور جس کا انتقال بھی نارمل طریقے سے ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے یہ بات صحابہ نے کام کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تاجب ہو رہا ہے طلحہ کے خواب کے اوپر صحابہ نے کہاں تاجب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا کیا اس کے نام عامال میں ایک سال کی نمازیں اور زیادہ نہیں بڑھ گئیں ہاں اللہ کے نبی بات تو سیئے ایک سال بعد اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو ایک سال کی نمازیں اس کے نام عامال میں اور لکھ دی گئیں آپ نے فرمایا کیا اس کو جس کا انتقال ایک سال بعد میں ہوا ہے کیا اس کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور نہیں مل گیا ہاں ایک رمضان کا مہینہ اور مل گیا کیا اس نے ایک رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے ہاں اللہ کے نبی اس نے ایک رمضان کے روزے بھی رکھے اس نے ترابی بھی پڑھی اس نے نیکیاں بھی کی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جب اس کو ایک سال کا رمضان اور مل گیا ایک مہینے کے روزے اور مل گئے ایک سال کی نیکیاں اور مل گئی تو کان کھول کر کے سن لو میرے صحابہ ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ زمین و آسمان کے بیچ کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہو گئی یہ ہے ہمارا اور آپ کا کی خوش نصیمی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور دیا ہے اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے میرے بھائیو کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں آئیے آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری تقریریں سنیں گے میری مجبوری ہے